بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جی پشاوری کچن میں میں آپ کے لیے لہور کے مشہور بونگ پائے بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ دو بڑے پائے لے لیا ان کو میں نے دھوکے صاف کر کے اس میں ڈال لیا اور یہاں پہ میں نے جو بونگ کا پیس ہوتا ہے ہڈی والا اس کے اوپر سے میں نے گوش اتاہ لیا اور یہ دیکھیں یہ مخ والی ہڈی ہے تو یہ ساتھ لے لی ہیں تقریبا یہ ایک کلو ہیں اور اس میں ساتھ میں یہاں پہ میں نے ایک کلو گوش لے لیا ہے جو انہی سے اترا ہوئے تو اس کے اندر جو مثالیں جائیں گے یہاں پہ ثابت مثالوں میں چار میں اس میں تیسپات کے پتے یوز کروں گی چار کالی جو ہوتی ہے الائچی وہ اور چار دو بادیان کے پھول ہیں اس میں پانچ سے چھے لونگ ہیں یہاں پہ ٹی سپون اس میں یہ جو کالی مرچ ہے وہ لی ہے اور یہاں پہ چار پیس میں نے لے لی ہیں سلمن سٹک کے ڈالچینی کے اور اس میں چار سبز علاچیاں لی ہیں تو یہ جو ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے پین کے اندر اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جو خوش مثال ہے اس میں جائے گا یہاں پہ میں نے تھری ٹیبل سپون بھر کے لے لیا ہے دھنیا کا پورٹر ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے زیرا پورٹر لے لیا ہے یہاں پہ ایک ٹی سپون میں نے لے لئے ایک ٹیبل ڈلی ہم نے اس میں نمک کرے گی ہے یہاں بھی اپنے میں لے لئے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کے لیے اس نے سلائس میں لوگییں اور میں اچھ اور یہاں بھی اینٹر کی ایک 날 بسپن سے بھی کر بھی اسے اس کے لیے اور اب اس کے لھی میں پانی ڈال دوں گی اور یہ گوشت جو ہم نے لیا تھا اس کو اس کے اوپر ایسا ڈال دیں گے اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گی کہ یہ جو گوشت اور پائی وغیر ہیں یہ مکمل اس کے اندر جو ہیں وہ ڈال دوں گی اور اس میں میں دو لٹر پانی ڈال دوں گی اور اس میں میں دو لٹر پانی ڈال کروں گی اس میں میں نے آر ٹوگیدھر جو ہے وہ سیون لٹر پانی ڈال کیا ہے تو ان کو اپس میں اس سے مکس کر لیں گے اچھا جو بانگ پائی بنانے میں وہ ریڈ چیلی پورڈر اور دھنیا پورڈر وغیرہ پہلے نہیں ڈالتے میں نے اس کے ڈالیا کہ یہ اس کے ساتھ پک کے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت اور بھی بہت زیادہ اچھا ہاتھ ہے تو اس کے لیچے میں مہم کر دوں گی میں دیکھیں اس میں یہ مکمل کور ہو گیا اس میں میں نے چمچ سے اس کو مکس کر لیا ہوئے اور اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی پہلے 10-15 منٹ کیلئے تاکہ اس میں جو پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے جب اس میں بوائل آنا شروع ہوتا ہے بیس منٹ کے بعد اس کے نیچے میں دام والی فلم کر دوں گی اور اس کو میں آور نائٹ پکاؤں گی اور صبح میں اس میں جو تڑکا جائے گا تو انشاءاللہ وہ میں پھر صبح آپ کو بتاؤں گی تو اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اور بیس منٹ کے بعد اس کو میں دوبارہ چیک کروں گی اچھا یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ان کو دیکھیں آدھے گھنٹے میں ان میں جو ہے وہ بوائل آنا شروع ہو گیا اب ان کو ایک دفعہ مکس دے دوں گی ماشاءاللہ زبردست کا کنر آگیا اور اب اس کے نیچے جو میں فلم ہے وہ بہت سلو کر دوں گی اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی انشاءاللہ یہ پکتے رہیں گے یہ ساری رات پکیں گے ان کو مومن چھے سے آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں پکتے ہوئے ان کو گلنے میں تو اس کے نیچے اب میں جو ہے فلم بہت کم کر دوں گی میں آپ کو فلم کم کر کے پین ہٹا کے دکھاؤں گی میں نے یہاں پہ اس کے نیچے اتنی سلو فلم کر دیئے یہ یہاں پہ ہول نائٹ پکتے رہیں گے اور انشاءاللہ صبح جب میں اس کو تڑکہ دوں گی تو اس میں جو مثالیں بغیرہ جائیں گے تو اس کا جو نورنم پائے پکاتے ہیں اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ تڑکہ ہے تو انشاءاللہ میں وہ سارا آپ کو صبح ایکسپلین کروں گی بسم اللہ رفمان ہم ویلکم لیک جی صبح کا ٹائم ہوئے تو دیکھیں یہ ہمارے پائے جو ہیں یہ ساری رات پکتے رہے ہیں اور اس میں میں نے رات کو تین گھنٹے پکنے کے بعد اس میں سے میں نے گوش جو ہے وہ نکال لیا تھا اس کو میں نے ایک برتن میں ڈال لیا تھا کیونکہ گوش پھر بہت زیادہ گل جاتا دیکھیں یہ صحیح ٹنڈر ہو گیا تو اس کو میں نے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ٹنڈر ہو گیا تو اس کو میں نے نکال لیا تھا اب اس کو میں پائوں کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہلکی ہلکی جو فرم ہے وہ آن ہے تو آپ اس کو تڑکہ دیں گے تو اس کے لیے میں آپ کو چیزے بتا دیں یہاں پہ میں نے لے لیے ایک کپ آئل چار سو گرام دے لے لیے اسنا درمیانے سائز کے دو پیاز لے لیے ایک پیاز کو میں یہاں پہ اس پین کے اندر ڈالوں گی آئل اس کے انچے فلم آن ہے اس پیاز کو میں فرائی کر لوں گی اور دوسرا والا جو پیاز ہے اس کو میں جوسر کے اندر ڈال کے اس کو میں کر لوں گی اس کا پیس بنا لوں گی اس میں میں ہاں ریڈی تھوڑا سا پائی ڈال کے رکھا ہوا ہے اس کا پیس بنائیں گے جن دیر میں ہم پیس بنا کر ریڈی کریں گے تو اتنی دیر میں یہ پیاز جو ہے اس کو آئل میں ڈال دیں گے تھوڑا گرم ہوتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اس میں میں نے مثالیں لے لیے ہیں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں نے دھنیا پوڈر لے لیے ایک ٹیبل سپون میں نے گرم مثالہ لے لیا ہے ہاں میں نمک لے لیا اور ایک ٹیبل سپون میں ریڈ چیلی پوڈر لے لیا ہے میں نے رات کو بھی اس میں بھی مکس کیے تھے دھنیا پوڈر زیرہ اور ریڈ چیلی پوڈر خلدی تو ابھی یہ مثالیں اس میں جائیں گے اور دو جائیں گے اس میں گالک جنجر پیس جائے گا ٹو ٹیبل سپون تو یہاں پہ پیاس کو فرائی کرتے ہیں پہلے اور ساتھ میں یہ دوسرے والا پیاس جو ہے اس کو یہاں پہ ہم بلینڈ کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہم نے پیاس بون کرنے کے لیے دالا تھا وہ بون ہو گئے اس کو میں ایک ٹیبلی نکال رہوں گے اچھے جی اس آئل میں میں نے جو ہے وہ پیاس فرائی کر لیا ہوا ہے تو یہ جو میں نے پیاس بلینڈ کیا اس آئل کے اندر ڈال دوں گی اس کے نیچے جو میں میں بیگم کر دوں گی اور اس کو جو ہے فائی ہونے میں لگیں گی چاہ کے پہلے جب تک یہ فرائی ہوتا ہے تو اس میں میں یہاں پہ یہ ٹیبلی سپون ڈالک جنگر پیس لیا ہے یہ ہے کر دوں گی اب اس میں ہم نے کرنا ہی ہے کہ یہ جو پیاس ہم نے فرائی کی ہے یہ میں اگین اس بلینڈ کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے اندر یہ جو میں نے دے لیا ہے یہ ڈال دوں گی اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی دے ہمارا جو ہے ماشالہ گھر ہے یہ چار سو گرام دے ہی ہے اور پکریبا میں نے مان فور کا پانی اس میں ڈال دیا ہے اب ان کو جو ہے اس کا بھی پیس بنا لیں گی دے دیکھیں جی اس کا یہ جو ہے دے اور پیاس کا یہ پیس ریڈی ہوگئے اب جہاں پہ پیاس گولڈن ہوتا ہے تو اس میں میں گالک جنگر ڈال دوں گی اور مسالے جو آپ کو بتائیں وہ اور ساتھ میں یہ یوگرٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گی یہ جب تر ہمارا پیاس گولڈن ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہے یہاں پہ آنین جو ہم نے پیس ڈالا پہ وہ گولڈن ہو چک ہے تو اب اس میں میں 2 ٹیبل سپون یہ ڈالے گی جو پیس ڈال رہی ہیں اگر آپ جس وقت اس کو بلینڈ کرتے ہیں پیاس کو اس وقت آپ اس میں لیسن ادرت اس کی ساتھی بلینڈ کر لیں اگر آپ سپریٹ بھی کرنا چاہے تو سپریٹ بھی کر سکتے ہیں اب جتی دیر میں یہ اس میں گولڈن ہوتا ہے تو اس سیبال ہم اس میں نتا لے آئیتا ہے یہاں بھی ہمیں ایک دیر مرد لگا ہے اس میں یہ جو لیسن ادرت سپینس ڈالا تھا وہ بھی گولڈن ہو چک ہے تو اب یہ جو میسالے آپ کو بتائے تھے یہ سارے سے آئیتا دیں گی میں نے یہ سارے سے آئیتا ہے ہمیں گے سارے سے آئیتا ہے یہ سارے سے آئیتا ہے یہ سارے سے آئیتا ہے اس کے اندر آپ جو پیس دال گا ہے دے اور پیاس کا جو گنایا تھا ہمیں گولڈا دے کا جو پانی ہوتا ہے تب تک میں اس کو پکا ہوں گی یہ دو سے تین میں پکے گا اور اس کے نیچے جو فلم ہے وہ میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے پانی ہوتا ہے میں اس میں مسلسل چمنٹ چھلاتی رہوں گی تاکہ دی جو ہے وہ پھٹنا جائے تو پھر آپ پین میں اس کے بعد پھر اس کو دال دیں گے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کو تین سے چار منٹ بنائی کرنے کے بعد جو ہے وہ آئل ہمارا اوپر آگیا ہے زبردست مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہوگی تو اب اس کو ان پاؤں کے جو پائے ہیں ان کے اندر ڈالیں گے مسالہ اس میں ایڈ کر دوں گی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کا مسالہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے دیکھیں زبردست ہمارے جو پائے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس میں میں نمک وغیرہ چیک کروں گی اگر کم ہوا تو اور ڈالوں گی یہ تھوڑا 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 اب اس میں ہم نے یہ دے والے پیس مسالہ جو ڈال ہے تو اس کے نیچے جو ہے فرم میں ہائی رکھوں گی اور اس کو میں دس منٹ کے لیے پکاؤں گی تا کہ وہ جو دے ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اب اس میں میں نمک بھی چیک کر لوں گی یہاں پر اگر نمک کم ہوا مرش وغیرہ کوئی مسالہ کم ہوا تو ہم یہاں پر اور ایڈ کر لیں گی اس میں مجھے نمک کم لگ رہے پھر اس میں میں نمک وغیرہ کروں گی اب میں ایک تی سپون بھر کے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیں گے آگے یہ اچھی طرح پاک جائے اور اس کو میں کور کر دیں گے اچھا جی یہاں پر میں نے پہلے اس کو دس سے پندہ منٹیس فلم پر پکایا اس کے بعد میں نے اس کنچے میں جو ہم بھی کر دی تھی تو یہ دیکھیں اب اس کنچے میں فلم کو بند کر دوں گی فلم off کر دی ہے دیکھیں کتے زبردست ہمارے پائے جو ہم بند کر ریڈی ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتے زبردست اب ان کو ڈیش ڈیش ڈ کریں گے اس میں گوش بھی جو ہے وہ بہت زبردست مذہب ہو گیا یہ دیکھیں میں اس کو سارا ڈیش ڈ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے پائے جو ہیں وہ میں نے ڈیش ڈ کر لی ہیں میں امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی بھونگ پائے ریسپی آپ کو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ